پاکستان میں سلاب آگیا ہے اتنا کچھ نقصان ہو گیا ہے اتنے لوگ مار رہے ہیں اتنا مطلب پورے کا پورا ایک صوبہ ہمارا تباہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ لوگوں کو کیا چڑھا ہوا ہے دونوں بہنوں کا ہیج مطلب وہ دونوں بہنیں جو زنا کرتی ہیں موں کھالے کرتی ہیں اور بعد میں آکے وائیٹی پہ مافیاں تلافیاں کرتی ہیں اور ان کے سپورٹرز آ جاتے ہیں موں اٹھا کے دوسروں کو کبھی گینڈا کہنے کبھی کچھ کہنے تو اس طرح سے سپورٹ ہوتی ہے کسی کی ہاں گالنیاں دینے یا ایسے کر کے اپنے چینل مشہور کرنے کیا مل جائے گا ایسے ہاں اگر آپ ملتانی کی بات کریں یا دوسروں کی بات کریں تو کیا فضول سے ایک قسم کی مددب ایسے وہ پروفیسر اور بے بوجی کو بدنام کر رہی ہے ہجتے کر رہی ہے تو کیا یہ تو آپ اپنے دل کی بڑھاس نکال رہے ہیں آپ لوگوں کو پاکستان میں باقی سب کچھ نظر نہیں آرہا آپ لوگوں کو مہنی کازمی کا کیس نظر نہیں آرہا کہ کیا ہوگا اب اس کیس کا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو کرون ہوتل کی بڑھی ہے بڑھی اس کی مشہوری ہو گئی ہے ٹھیک ہے جتنی ان کے مشہوری ہو گئی ہے ہٹ ہو گیا وہ ہوتل جتنے پیسے ان سے لے کے کھانے تھے جو وہاں پہ رنگرلیا کرنی تھی ہو گئی وہ ساری اب اب بھی انہیں پیسے دے کے جو ویڈیو ہے وہ ڈلیٹ کر آدھی گئی ہوگی سی سی ڈی کیمرے کی اور اس کے بعد اب یہ سینہ تان کے آگ کے چیننج کر رہی ہے انڈینز میں گھستی ہے کہ جو انہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو آج انسی انڈینز نے اپنی وائز لیگ کر دی ہے مطلب ایک طرف سے یقین تو ہر لحاظ سے ہو رہا ہے نا اس کے اپنی باڈی لینگویج سے یقین ہو رہا ہے اور آج بھی دیکھ لوئی اب اس کے بعد کیا ہوگا یہاں تو مریم کا حاوند ہوگا اس کے بستر پر یام ملتانی کا ہوگا یا پھر وہ جو ہے ایسے ہجڑہ جو مشہور ہے وہ ہوگا اس کے کام تو اس کرتور تو اس کے اسی طرح کے اور تم لوگ کو شرک نہیں آتی مطلب کیا حالت ہوگی میں تو کل دیکھی ہے سائیمہ آپی کی ویڈیو تو میں جو دیکھ کے حیرت ہوئی ہے یا پاکست میں اتنا سلاب آ گیا اتنا نقصان ہو گیا بیشتر کہ تم لوگ اپنے چینلوں پر بیٹھ کے کوئی ان کے لیے کوئی دوائے حیر کرو یا کوئی مطلب لوگوں سے کرو کہ ہاں بھئی ہم ہیلپ کرتے ہیں یا میں جا رہی ہوں میں جا کے مطلب کرون ہوتر کے کارڈ لینی ہے اس کی تصدیق کرنی ہے اس کی کرنی ہے لیکن وہاں پہ جا کے اس چیز کی ویڈیو نہیں بنانی ان لوگوں کی جو ہے دل نہیں بھیلانا وہ سارا وہ سارا اپنے نہیں کرنا اس پہ کوئی علوی نہیں کرنی کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے ہم آواز اٹھائیں یا ہم لوگ خود مل کے کیا کر سکتے ہیں لیکن نہیں تو لوگوں کو صرف ان کا پڑھا ہوئے اب اس کے بعد یہ کیا چپٹر لے کے آگی مطلب کیا چاہتی ہے یہ جس طرح مطلب میں نکاز بھی لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں اب اصل میں پتہ کیا اس کو تب سے ہی نہ تکلیف ہو گئی تھی اس کو تب سے ہی تکلیف ہو گئی اس پورے ہاندن کو کہ ہمیں کوئی مو نہیں لگا رہا اب کیا ہے ہاں نینہ نے بھی بے بو جی پہ الزام لگا دیا میں نے وائز دی تو انہیں لیک کیوں کر دی فلان کیوں کر دی اور بھئی تو انہیں کیوں دی اور جب آپ ایک یوٹیوبرز ہیں ایک دوسرے کو وائز دیتے ہیں تو پھر وہ لیک تو ہوں گی لیکن کیا ہے نا کہ اب وہ اپنے ہاندن کو واپس جڑنے کے لیے اب اس نے یہ تماشا لگانا ہے اور چار دن کے بعد وہ پھر وہ سیلی سیلی ہو جائیں گی دونوں مل کے پالر پہ جائیں گی دونوں مل کے سارے کام کریں گی سارے تماشا کریں گی کیونکہ ہر کام تو دونوں نے مل کے ہی کرنا ہوتا ہے باقی آپ لوگ کی اس کے بارے میں کیا آ رہے ہیں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں تو السلام علیکم یار بہت ہی غم اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارا باکستان کی حالت میں چلا گیا کس طرح سے ڈوب رہا ہے اور یہاں پہ لوگوں کو صرف اور صرف ان کتیوں کی بڑی ہوئی ہے اس کتے ہاندن کی بڑی ہوئی ہے کہ بس ہم انہیں جو ہے یہ ناسے پھلا کے آئے ہوں تو انہیں انصاف دلائیں کیا انصاف دلانا ہے ہاں پکڑ کے اسی کوڑے تو مار نہیں سکتے دونوں کو جیل میں ڈال نہیں سکتے پاکستان کے قانون کے حساب سے یہ چلے گی کیس کرے گی ہاں بلکل جی کرے گی کیونکہ یہ بلکل جس طرح سے مہندی کازمی صاحب کا کیس آیا نا اس نے بلکل اسی طرح سے اپنا کیس پاکستان کے دالتوں میں لانا ہے اور اس کے بعد سڑکوں میں لوگوں کو نکالنا ہے تو بتانا ہے کہ دیکھو میرے لئے کتنی عوام سڑکوں میں نکل دیا مجھے کتنے لوگ پیار کرتے ہیں آج اگر یہی سلاب انڈیا میں آیا ہوتا نا تو یہ دونوں بہنیں ان کے چیلے یا سارے بیٹھ کے دکھ اور درد افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایک لائیوی کر لیتے ہیں ہر روز لائیوز کرتے ہیں ہر روز ویڈیوز بناتے ہیں کوئی ایک ویڈیوز ہی بنا لیتے ہیں کوئی ایک لائیوی کر لیتے ہیں اس حوالے سے اور خود بھی ہمیں حضر پیچھے سے سیندھ والی کس ٹائپ کے ہیں تو وہیں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا کہتے لوگ مار رہے ہیں لیکن کوئی نہیں انہیں اپنے نئے فنیچر کا ہے نئے گھر کا ہے نئے فریج کا ہے اور صرف چینل کا ہے جتنا مرضی آپ لوگ اس کو سٹڈی کر لو اس پورے ہاندن کو صرف اور صرف اپنے چینل کا ہے کسی کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے ان کی عزت کی دھجیاں اٹھ گیاں ان کے ساتھ کیا تماشا ہو گیا نا بھئی پرواہ ہے تو صرف چینل کی صرف اور صرف چینل کی پرواہ ہے اور چینل کے ہی لحاظ سے یہ لوگ چل رہے ہیں اور آپ لوگ کی کوئی شرم کر لو کوئی اپنی مطلب ڈیلی کی لائیوز کر رہے ہو ڈیلی کی ویڈیوز بنا رہے ہو کوئی جو مر گیاں ان کے لئے کوئی دعائے حیر کر لو یا جو زندہ بچ گیاں لوارسوں کی طرح ان کے لئے کچھ سوچ لو اتنے اتنے نمہینے کے پیسے کمارے ہو نہ بھی کمارے ہو تو کیا دل نہیں ہے تم لوگوں کا دکھتا ہاں اس زنائی کو دیکھ کے اس کے اوپر بڑی آب تم لوگوں کو ہمدردی آ رہی ہے آج یہی سارا کچھ انڈیا میں ہوا ہوتا نا تو سب سے پہلے اس نے رونے دھونے کر دیا آنا تھا کہ ہائے میرے ہمسائے ملک میں ہائے میرے ان فینس کے ساتھ کیا ہو گیا یہ اس کے کچھ نہیں لگتے دیکھ لینا جیسے پاہیل نے اس کو زلیل کیا اس نے زیادہ اب زلیل وہی سے جا کے ہونے بڑی وہاں پہ گھزی دی جیسے سٹرائکیں مجھے آئیں ہیں یہ ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے کیا ہے ہمارے پاکستان میں اتنے تھے بڑے یوٹیوبرز ہیں ان سے رابطہ کرتی تو کیا وہ اس کی ہیلپ نہ کرتے اس سے اچھے انڈیا سے اچھے ہمارے پاکستان میں ہی آئے ہمارے پاکستان کا ہی وہ ہیکر تھا جس نے انڈیا کے سارے چینل ہیکر کر لیے تھے اور انڈیا والے دم گاہ کے بھاگے ہوئے تھے ان کے سمجھ نہیں تھی ہاری کہ ہم کریں کیا ہمارے پاکستان کے زیادہ اسپلٹ ہے بن نسبت اسکیم لیکن یہ ہر بات پھر انڈیا میں گھستی ہے آج بھی اتنا بڑا حادثہ پاکستان میں ہو رہا ہے میں تو چلو وہاں پہ رہتے ہیں یہ تو وہاں پہ رہتے ہیں لوکل ہیں کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے اتنے بڑے حادثہ ہو گیا اتنا نقصان ہو رہا ہے بیشتر کہ تم لوگ اس پہ کوئی ویڈیو بھنائی کوئی آواز اٹھاؤ چلو پیسے نہیں دے سکتی کپڑا جھوٹا نہیں دے سکتی اتنی تم لوگ کنجوس ہو تو کوئی آواز ہی اٹھا لو وہ جو امیں بچاری یا دوسری بچگان جن کا کیس اس وقت آئے ہوئے تھے لیکن اس کیس پہ بھی کسی نے آواز نہیں اٹھانی کیوں نہیں اٹھانی مجھے تو ویسے یہ زنیرہ گینگ کا نہ حصہ لگتی ہے کہ کیسے اس نے اسے لگایا ٹبر کا کیا ہوا ہے کیا فیصلہ ہوئے اس ٹبر کا بچی گھر واپس آئی یا کہ نہیں آئی ماں باپ کو ملی یا کہ نہیں ملی دوسری بچی اس کے لیے کیا ہو رہا ہے کوئی اس کو دھوڑنے کے لیے نکلا ہے کہ نہیں نکلا لیکن نہیں یہاں پہ سب کو اس کی پڑی ہے کہاں کیسے یقین کرنا ہے کوئی ننگی ویڈیو دکھائیں تو یقین کرنا ہے بلکل ہی تم لوگ کو ایسی کوئی ویڈیوز مل جائیں مطلب کیا کریں کیونکہ قرآن مجید کو تم لوگ نے مزاق بنا کر رکھا ہوئے کہ نہیں بھائی اس کے بعد جھوٹے ہاتھ اٹھا لو یہ کر لو فلاں کر لو وہ عورت ماں بننے والی ہے تو وہ طلاق لے لے فلاں لے لے کیوں لے لے مطلب ان کی تو ماں کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیوں نہیں سمجھاتی عجیب ہی قسم کا یہ ہاندان ہے جو کچڑا لے کے آتے ہیں پھر اسی پر قائم میں رہتے ہیں یہ ڈھٹوں کی طرح اپنے روز کے وہ لاغ لگا رہی ہے دوسرے سارے لگا رہی ہے اور آپ لوگ پاہلوں کی طرح جو ہے ادھر ادھر ٹکرے مار کے ایک دوسرے کو کبھی گالیاں دے رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کسی کے برے نام ڈال رہے ہیں اس طرح سے چینلز چلتے ہیں مطلب یہ تو صرف آپ لوگ اپنے چینلز چلانے کے یا خوشحامدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اپنے دل میں رکھی ہوئی جو بھڑاستی اتنے عرصے گھیمت اب ایک سال کی میں کہوں گے کہ جو تم لوگ اس وقت نہیں نکال سکے آج اس صورت میں نکال رہے ہو ایک دوسرے کو گالیاں دے کے ایک دوسرے کے گندے گندے نام ڈال کے سارا کچھ کر کے جب اس حاندن کو کوئی فرق نہیں پاڑا تو تم لوگ کو کیوں اتنے فرق اور اتنے رونے دونے پاڑے اب دیکھو نا نینہ کی چلاکیاں اب وہ بھی واپس اس حاندن کو جڑنا شروع ہو جائے گی دس بارہ دن بعد یہ اس کے گھر میں بیٹھ ہوئی نظر آئے گی ویلاغنگ کرتی ہوئی نظر آئے گی ملتی ہوئی نظر آئے گی ابھی تو وہ یہی کہتی ہے نا مجھے گھر کا ایڈریس نہیں دیا مجھے فلان نہیں دیا ٹمگان نہیں دیا لیکن اور دس دن بعد دیکھ لینا وہ اس کے گھر میں بیٹھ کے دعوت کھا رہی ہوگی جیسے فروغ کی بیوی کے رونے یہ پٹنے ہوتے تھے کہ جی ہمیں پوچھتی نہیں ہے میرے بچے کو نہیں پوچھتی مجھے گھر نہیں بھولاتی اور آج وہ نے گھر میں جا کے ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہوئی وہی پہ سے ویڈیو بنا کے چڑھا رہی ہے ورنہ یہی فروغ کی بیوی تھی نا جو رونے پٹنے کرتی تھی ہمیں تو کوئی موہ نہیں لگاتا ہمیں تو یہ پوچھتی نہیں ہے میرے تو بچے کو نہیں پوچھتی تو آج دیکھ لو اس کے گھروں میں ہی بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ جا کے نیا سمان شفٹ کر رہی ہے سارے گھر کی سیٹنگ کر رہی ہے تماشے تو ان لوگ کے یہی ہیں ٹکٹ آ گیا گیا نہیں گیا مطلب نئے سے نئے ٹولی آتی ہے اور نئے سے نئے ٹولی جاتی ہے اور یہ جو علی ویر والی ٹولی اس کے ذاتے لگی ہوئی ہے کیا وہ تو وہ لوگ بھول گئے کہ اس نے اپنی ماں کو کتنا مارا اپنی بہن کو کتنا مارا اور جو اپنی ماں بہن سگی بے ہاتھ اٹھا سکتا ہے انہیں برا بلا کہہ سکتا ہے انہیں تھڑے مار سکتا ہے انہیں بد زبانی کر سکتا ہے وہ کسی دوسرے کا کیا سگا ہوگا اور لیکن اس سے چاہیے ہے اسی طرح کے لوگ چاہیے ہوتی ہیں جو کہ کل کو جا کے اس کو اسپوس کریں اور ہونا یہی ہے اسی نئے سے نئے پیسے دے کے ٹولیہاں ہریتی ہے ویوز کے لیے کرتی ہے پتہ نہیں کون سا جگار لگا کے لوگوں کو ویوز لگواتی ہے یا تو انڈیا والوں سے کوئی سے خریدتی ہوگی یہی اس کے حساب ہوں گے یہی اس کے لچھن ہوں گے جو اتنا گھس گھس کے جاتی ہے اگر ارمان ملک کی بھی بات کرتے تو اس کو کون سے اتنے ویوز آتے تھے اس نے بھی یہ موضوع پکڑ لیا وہ بھی اس کا سہارا لے کے اپنا چینل چمکا رہے ہیں اور اسے کیا لگتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دیں گے دیکھ نہیں رہے آپ کیسے پائل کے ویڈیو لی کوئی ہے سارا کچھ ہوئے اور وہ کر رہے ہیں اور اسی کے ہیٹرز کے چینلز میں جا کے کر رہے ہیں انہی کی لائیوز میں جا کے کر رہے ہیں اور اس کو زلیل کر رہے ہیں اور اب بھی وہ ہور کریں گے کیونکہ ظاہری سے بات ہے اس کے آنے کے بعد ان کا بھی تو چینل ڈھوم با ہے اچھا حاصل ان کا بھی چینل چل رہا تھا ہر چیز کو تو اس نے ڈبویا ہے آکے سب کی اور سب نے اپنے اپنے بڑھاس نکالنی ہے لیکن اسے ہر بات پہ بس انڈیا 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 چاہیے ہوتا ہے اس کو کوئی ویزا ہی لگوا کے وہاں پہ بھیج دو یہی ہو سکتا ہے جس طرح سے آکے اس نے ہر ایک چیز کی ہے اب کس اندھے کو دکھانا ہے کس کو سنانا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں کئی ایسی سلجوی عورتوں کو بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہیں صرف گالیاں دیکھیں دوسروں کو کس لیے صرف اس لیے کہ سال دو سے ان کے چینل نہیں تھے چل رہے ان کو ویوز نہیں تھے آ رہے مطلب ہر کسی نے یہاں پہ ویوز کے لیے یہی تماشا لگایا ہوا ہے کہ چلو ایسے نہیں آ رہے تو ایسے ہی آ جائیں چلو جب تک کوئی چیز نظر آتی تھی ہم دردی کرنے کی کر لو لیکن اتنے بڑے گناہ میں تو اس کا سادنا نہ دو اور جو چیز ہے وہ نظر آ رہی ہے اس کی بارڈی لینگویج سے سب سے نظر آ رہی ہے سارا پتہ چل رہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے جس کا کوئی یہ کہہ کہ ہم سے یہ چیز چھپی ہوئی ہے